اب دیکھئے شاعر حسینی یہ آپ لفظ بہت سنتی ہیں سب سے پہلے دیکھ لیں کہ شاعر شعیرہ شعیرہ جو ہے پہلے تو اس کے معنی ہے نشانی نشانی شاعر حسینی یعنی وہ نشانیاں وہ علامات جس سے غم امام حسین کا پتہ چلتا امام حسین کے غم کو بڑھانے والی چیزیں وہ نشانیاں وہ علامات شعیرہ سنگولر ہے اور شاعر جو ہے وہ پلورل ہے یعنی جمع ہے تو اب جو شاعر ہیں ان کی بھی دو اقسام ہیں ویسے بہت سے علماء ان دو اقسام کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں تمام ہر وہ رسم کہ جو کہ امام حسین کے غم کا بیان جس سے ہو ظاہر ہو بس وہ شاعر شاعر حسینی میں شامل لیکن چلیں ہم ان کو بھی لے آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں شاعر حسینی ہیں جو ہیں ان کی دو اقسام ایک ہے شاعر توقیفی یعنی جو پریسکرائب ہیں روایات کے اندر بتائے گئے ہیں وہ غم کی علامات ان کو وہ شاعر توقیفی کہلاتے ہیں اور کچھ ایسے شاعر ہیں جو شاعر غیر توقیفی ہیں یعنی روایات میں ان کا الگ سے تذکرہ نہیں لیکن اسلام نے آزاد چھوڑا ہے آپ کو بس اس میں کوئی حرام کام نہ ہو پھر وہ ان رسومات کو آپ انجام دے سکتے ہیں یہ شاعر یہ بھی نشانی آئیں امام حسین کے غم کی علامت کی لیکن یہ غیر توقیفی ہیں یعنی غیر توقیفی کے معنی کے لئے کوئی حدیث روایت نہیں لیکن اسلام نے منع بھی نہیں کیا آپ کر سکتے ہیں اچھا اب جو شاعر توقیفی ہیں علماء کہتے ہیں وہ کچھ خاص روایات کے اندر ان کا تذکرہ آیا ہے یعنی جن کے لئے باقاعدہ نص موجود ہے مثلا گریہ کرنا اس کے لئے باقاعدہ روایتیں آئیں ہیں بکا کرنا بلند آواز سے رونا اس کے لئے باقاعدہ مستند روایات آئیں ہیں لطم یا لطمہ یا جز جسے کہا جاتا ہے جیم زے اور عین جیسے ماتم ہے سینہ زنی ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے لئے باقاعدہ احادیث کے اندر تذکرہ آیا ہے اور یہ شاعر توقیفی ہیں یعنی یہ باقاعدہ ان کا تذکرہ روایات کے اندر آیا ہے اور دوسری جو ہیں وہ شاعر غیر توقیفی جنہیں شاعر متغیرہ بھی کہتے ہیں یعنی ہر وہ چیز جو غم امام حسین کو ابھارے اور بس وہ شریعت کے کسی مسلمہ حصول کے خلاف عرضی اس کے اندر نہ ہو یہ اچھا یہ ہر ملک کے اعتبار سے الگ ہوں گے یہ ہر زمانے کے اعتبار سے الگ ہوں گے یہ ہو سکتا ہے ایک جگہ کا عرف کچھ اور کہتا ہو یعنی معاشرہ اور ایک جگہ کا معاشرہ کچھ اور دیکھیں بہت ساری اس کی مثالیں دیکھیں جگہ کے بدلنے سے معاشرہ پورا بدل جاتا ہے جگہ بدل گئی معاشرہ بدل گیا اور ہو سکتا ہے ایک معاشرے کے اندر ایک چیز مایوب ہو دوسرے معاشرے میں نہ ہو اچھا معاشرہ بھی ایک جگہ کا ایک ہی جگہ ہے کل تک وہ چیز ناجائز تھی آج وہی چیز جائز ہو گئی اکثر لوگ بڑا اس کے اوپر وہ کرتے ہیں کہ یہ کونسا اسلام ہے اور یہ مولویوں نے کونسا دھندہ بنایا ہوا ہے کہ کل تک یہ چیز حرام تھی اور آج اس کو جائز کر دیا نہیں اس کے پیچھے باقاعدہ ایک اصول ہوتا ہے یہ مولوی اور کسی کے ہاتھ میں نہیں عرف ہی بدل جاتا ہے اسلام نے وہ چیز چھوڑی تھی لوگوں کے اوپر کہ ان سے جا کر پوچھو اب وہ پورا معاشرہ ہی تبدیل ہو گیا اور عرف نہیں اپنی رائے بدل لی تو اس کا حکم بھی بدل جائے گا جیسے اس کی مثال کل تک یعنی کل سے مراد یہ کہ آج سے تقریباً چالیس سال پہلے کے زمانے پر چلے جائیں گل کے تو بلتستان میں اگر کوئی شخص باقاعدہ ٹائی پہن کر کسی کو جاتے دیکھتے تھے تو دور سے ہی فیصلہ کر لیتے تھے کوئی عیسائی چلا آرہا ہے اچھا جب جس معاشرے اور علاقے کے اندر ٹائی عیسائیت کا ایسا شعار ہو وہ دیکھیں یہاں بھی شعار یا شاعر یا شعیرہ یعنی ان کی علامت سمجھی جائے کہہ رہے یہ تو کوئی عیسائی چلا آرہا ہے سامنے ٹائی پہن کے آتا ہو تو اس معاشرے کے اندر ٹائی کا پہننا حرام ہو جائے گا لیکن اب جو معاشرہ بن گیا ہے اب مسلمانوں نے بھی اتنی زیادہ تعداد کے اندر ٹائی پہننا شروع کر دی ہے کہ اب ٹائی عیسائیت کے شعار سے تقریباً باہر آ گئی ہو سکتا ہے بلکہ چھاید اب تو ایران کے اندر بھی ٹھیک ہے ایران کے اندر ٹائی وغیرہ نہیں پہنی جاتی ہے لیکن اگر کوئی ٹائی پہن کے جاتا ہے ابھی پاکستانی وزیر خارجہ وہاں ٹائی پہن کے گئے تھے تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ عیسائی یہاں پر آ گیا ہے نہیں عرف نہیں اپنا فیصلہ بدل لیا ہے اور عرف اب اس کو عیسائیت کا شعار سمجھتا ہی نہیں وہ کہتے ہیں مسلمان بھی پہنتے ہیں جیسے ایک دفعہ میں نے پرانہ کوئی بیچ کی خاتونیاں موجود ہوں تو ان کو یاد ہوگا کہ میں نے مثال دی تھی مثلا ایک زمانے میں بندیا لگانا ہندو عورتوں کی نشانی سمجھا جاتا تھا آج فیشن میں اتنی مسلمان خواتین بھی لگاتی ہیں کہ اب یہ ہندو عورتوں کی علامت اور نشانی ختم ہو گئی اب وہ ٹھیک ہے ہجاب ہجاب کے ادوار سے وہ مسائل الگ ہیں لیکن صرف بندیا اگر کسی نے مثلا مسلمان خواتین کے درمیان ہی جہاں ہجاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں لگائی ہوئی ہے تو عیسائیت کا شعار تقریباً اب یہ نہیں رہا تو اب جتنے بھی مراجع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شاعر غیر توقیفی ہیں غیر توقیفی یعنی جو لوگوں کے پر چھوڑ دی گئے آپ کی مرضی آپ جو بھی رسم جو ہے وہ بنا لیں تو وہ بس اس کے اندر کوئی حرام پہلو نہ ہو وہ اگر بالکل مباہ رسم ہے تو اس کو بھی آپ کو منانے کی اجازت ہے اور آپ کہیں گے اچھا اگر مباہ ہے تو اس میں کوئی ثواب نہیں ملے گا نہیں اس کے اندر بھی نیت نیک کی وجہ سے ثواب آپ کو ملے گا مثلا آپ نے کوئی بھی رسم رسم عزا کا کوئی طریقہ ڈالا اور اس میں نیت یہ ہے آپ کی کہ امام حسین کی عزاداری سے مزید فروغ پائے تو اس سے بھی جب بھی آیت اللہ سیستانی نے باقاعدہ فتوہ بھی دیا ہے اپنے ایک فتوے کا ایک ٹکڑا ہے یہ کہ فرماتے ہیں عمل کا ثواب انسان کی نیت اور قابلیت پر منحصر ہے کہ ایک عمل مباہ بھی ثواب کا وائز بن سکتا نیت نیک کی وجہ سے مثلا رات کو دیکھیں سونا مباہ ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں میں رات کو سو لوں تاکہ میری صبح فجر کی نماز کے لیے صحیح طور پر آنکھ کھل جائے اور میں اس عبادت خدا کو انجام دوں تو یہی سونا نیت نیک کی وجہ سے مستحب ہو جائے گا یعنی ہے چیز مباہ لیکن نیت نیک کی وجہ سے رات کو مثلا آپ نورمل کھانا کھاتی ہیں اور گرانی مثلا ہو جاتی ہے آپ نے کہا کہ مجھے تو تین بجے اٹھ کر مثلا جو افضلیت والے اوقات ہیں اس میں نمازیں شپڑ نہیں تو میں رات کا کھانا کم کھاتی ہوں تاکہ میری آرام سے آنکھ کھل جائے زیادہ کھانے کی وجہ سے عام طور پر نین گہری آتی ہے اب اگر اس وجہ سے آپ نے کم کھانا کھایا مثلا تو اب یہ نیت نیک کی وجہ سے یہ والا عمل بھی آپ کا باعث سواب بن جائے گا نورمل کھانا کھانا مباہ ہے لیکن آپ نے کہا کہ اگر میں کھانا کھاؤں گی تو منہ اندر طاقت آئے گی توانا ہی آئے گی میں نیک کام مزید کروں گی نیک کاموں کے لیے بھی طاقت و توانا ہی چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دنیا کو مثلا ہم نے تو دنیا کو بلکل لات مار دی کھانا پینہ چھوڑ دی ہے تو کہنے بھئی لات مارنے کے لیے بھی طاقت و توانا ہی چاہیے تو کھانا کھا کے کم سے کم اپنی توانا ہی بڑھائیے کہ لات مارنے قابل ہو سکے اسے تو بہرحال یہ ایک عمل موباوی ثواب کا باعث بن سکتا ہے اچھا اب اسلام نے کہا غم و حضن جس طریقے سے بھی امام حسین کا مناؤ کسی بھی رسم کے ذریعے مناؤ اس میں کوئی حرام نہیں بس کوئی سریح حرام پہلو نہیں ہونا چاہیے اور کسی اسلامی حصول سے ٹکرانے والی رسم بھی نہیں ہونی چاہیے اچھا اب یہ جو شاعر غیر توقیفی ہیں مناؤ یعنی اگرچہ ان کا روایت کے اندر تذکرہ نہیں آئے لیکن اس کے لئے کچھ شرائط مقرر کی گئی ہر رسم آپ ایجاد کر سکتی ہیں جو امام حسین کے غم کو بھارے بس اس کے کچھ شرطیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو بھی رسم آپ بنا رہی ہیں وہ عرف کے نزدیک مظاہر حضن و غم میں شمار ہونی چاہیے اگر اس سے وہ کوئی فیسٹیول ٹائپ کی چیز بن رہی ہے اس میں غم و حضن کا کوئی انسر ہی نہیں ہے اس میں تو لوگ مثلا ہنس رہے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی بات ہو رہی ہے تو یہ کوئی رسم نہیں جس سے غم و حضن میں اضافہ ہونا چاہیے اگر اس میں غیر توقیفی جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جس کو دیکھ کے امام حسین کا غم تازہ ہو لوگ گریہ کناہوں لوگوں کے دل میں غم کے جذبات پیدا ہوں ایسی رسم کو ایجاد کیا جا سکتا وہ مظاہر حضن و غم میں شمار ہونی چاہیے عروف کے نزدیک دوسری چیز یہ ہے کہ اس رسم سے کوئی شرعی نقصان یا ضرر شدید واقع نہ ہو جب ہی اتنی میں تمام گفتگو یہاں لے کر نہیں آوں گا لیکن وہ علماء جنہوں نے زنجیر و قمازینی کی اجازت دی کچھ نے تو اجازت نہیں دی جیسے رہبر محظم اس میں آ چکی تفصیل لیکن جنہوں نے اجازت بھی دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شدید ضرر نہیں ہونا چاہیے اور اس کی مثالیں بھی انہوں نے بیان کی کہ جناب مثلا کوئی عزب ضائع نہیں ہو جائے کوئی آزہ شل نہیں ہو جائے جان نہ چلی جائے اتنا شدید نقصان نہ ہو کہ جو ناقابل تحمل آپریشنز کرنے پڑھنے ہیں بڑے بڑے اس کے مثلا اس طرح سے زنجی زنی کی کہ جناب پیپڑے میں گز گئی کوئی بھی اس طرح سے کوئی چیز ایسا گر ہے تو پھر حرام ہو جائے گی یا کوئی شرعی نقصان تو جو بھی رسم ہو اس میں کوئی شرعی نقصان کا باعث نہ ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ جس سے کوئی حرام کام فروغ پا رہا ہو جس کو اسلام نے منع کیا مثلا اب اس طرح کی کوئی چیز سنا تھا وہ بھی ایک آدھ افراد کا ہے جس پہ ہم سب کا حکم نہیں لگاتے کہ مثلا کوئی زاکر وہاں پر گئے تھے بازار شام اور قافلہ ان کے ساتھ تھا تو انہوں نے تمام عورتوں سے یہ کہا کہ یہاں تو بی بیاں بھی جو ہے ننگے سر اور بے پردہ گئی تھی تو تم لوگ بھی سارے اپنے ہجاب کو یہاں پر اتارو اب یہ کہے یہ تو شرعی نقصان یہ کونسی رسم تم ایجاد کرو ویسے تو یہ رسم بھی اس کو نہیں کہا جائے گا یہ تو شخص کا ایک انفرادی فیل ہے لیکن اس سے شرعی نقصان واقع ہو رہا ہے یہ ایسی کوئی کسی چیز کو کرنے کی اجازت نہیں ملے گی کوئی اس طرح کی خورافات اور سریح حرام کام کوئی اس کے اندر ایجاد کرنے لگے یعنی شرعی نقصان یا ضرر جسمانی ایسا نقصانوں کے جو ضرر شدید کا باعث ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس رسم سے توہین مذہب نہیں ہونی چاہیے جس پر ہمارا آج کا یہ پورا درس ہے اچھا اب مراجے سے ہر رسم کے مطالق سوال کیے گئے اچھا اب بعض شرطیں فتاوے کے اندر لکھی ہوتی ہیں بہت سی کچھ ایک فتوے کے اندر ہیں بہت سی دوسرے فتاوے کے اندر ہیں اچھا جب مراجے میں سے کوئی شرط لگاتا ہے کہ دیکھئے توہین مذہب نہ ہو جسمانی نقصان نہ ہو تو بہت سے لوگ کہتے ہیں دیکھئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ورنہ مراجے شرط نہ لگاتا نہیں ایسا نہیں مثلا کوئی آپ مشین خرید کر لاتی ہیں تو اس کے ساتھ ایک مینوال اور ایک انسٹرکشنز ہوتی ہیں یہ نہ کریں اور اتنی پاور کی کوئی پلگ ناس کے اندر لگائیں اور یوں نہ کریں اور یہ نہ کریں اور یہ احتیاط جتنی احتیاطیں لکھی ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی ہیں کہ آپ اس کام کو منع کیا جا رہا ہے کہ اس مشین کو استعمال نہ کریں بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اس کام کو اس مشین کو استعمال کریں آپ اسی لیے بنائی گئی ہے البتہ ہی کہ ان ان احتیاطوں کا خیال کیا جائے تو مراسم عذاق کے اندر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہاں شریعت کی مخالفت ہو رہی اور کہاں نہیں ہو رہی اگر اتنی شدت کے ساتھ کوئی ماتم کر رہا ہے کہ جناب اس کی جان چلی جا رہی ہے اس کو شدید ضرر ہو رہا ہے اور تو یہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے تو بہرحال اس قسم کے شرائط کا تذکرہ کرنا خود علماء سے بھی بات پوچھی گئی مہراج نے فتوے دیں کہ شرطوں کا تذکرہ یہ احتیاط کے طور پر ہے کہ لوگ کرنے میں غم و حضن کے جذبات سے مغلوب ہو کر زیادہ شدید نقصان اپنے آپ کو نہ پہنچا لیں اس وجہ سے شرط کو تذکرہ کیا گیا نہ کہ یہ کہ اس کام کو حرام قرار دینے کے لیے ہم نے شرط تذکرہ کی نہیں ایسا نہیں باقیتہ فتووں کے اندر الک سے بھی اس کا تذکرہ آیا ہے اچھا اب اب ہر شخص اپنے اپنے دیکھئے ذوق کے مطابق حکم لگاتا ہے مثلا کسی کی جذباتی جو قیفیت ہے وہ اس قسم کیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ہر طرح کی بس چیز جائز ہونی چاہیے جیسے یہ زاکر صاحب کا میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جناب سب عورتیں بھی اپنا ہجاب اتا دیں اب انہوں نے خود سے ہی اپنے ایک چیز نکال لی اچھا کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعت اس قسم کی ہے کہ انہیں ہر رسم ازا کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی نظر آ رہی ہے ہر رسم کے اندر وہ ہر رسم کو انہیں پتا ہے کہ فتووں کے اندر کہیں پڑھ لیا ہے کہ توہین مذہب نہ ہو وہ کہتے ہیں دیکھ اس سے بھی توہین مذہب ہو رہی ہے اس سے بھی توہین مذہب ہو رہی ہے لال رنگ کا علم لگایا اس سے بھی توہین مذہب ہو رہی ہے زلجہ نہ سا جایا اس سے بھی توہین مذہب ہو رہی ہے اور مثلا جو ذریعیں بنی ہوئی ہیں اس کا بھی ہم حکم آئندہ ابھی آپ لوگوں کی بدقسمتی جیسے دو کلاسیں اور میریوں ہوں گی اس کے بعد آئندہ آنے والی تو اس کے اندر ہم ان دیگر رسومات کا بھی تذکرہ کریں گے اس میں یہ مختلف جو روزے بنائے گئے ہیں اسے لوگ کہتے ہیں جالی روزے بنانے کا جو ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو ان کے احترام کے سلسلے میں علماء کے کیا فتاوے ہیں اور کیا نظریات ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم بیان کریں تو جس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہے کہ ہر چیز کو توہین مذہب اس نے فتوے میں توہین مذہب کا لفظ پڑھ لیا نہ اس کی شرائط سے واقفیت ہے نہ اس کے اطلاق سے واقفیت ہے علماء نے کیا چیز بیان کی ہر جگہ وہ توہین مذہب شمار کر رہا ہے